اسلام علیکم ڈویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلیش لرننگ آج جو میں آپ سے ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے پلیس آف آرٹیکولیشن آج ہم دیکھیں گے کہ پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے پارٹ پلیس آف آرٹیکولیشن میں آتے ہیں تو ایسی پلیسیز جہاں سے ساؤنڈ پرڈیوز ہو انہیں پلیس آف آرٹیکولیشن کہتے ہیں پلیسیز فرام ویر دیس ساؤنڈ پرڈیوز is known as پلیس آف آرٹیکولیشن اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی پلیسیز ہیں جو ساؤنڈ پرڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو وہ ٹوٹل لائن ہے جنہیں ہم ون بائی ون دیکھیں گے جس میں سب سے پہلے آجاتے ہیں بائی لیبیل، لیبیو دینٹل، دینٹل ایلویولر، پیلیٹل، ویلر اور اس کے بعد گلوٹل اور پوست آلویولر یہ جو ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن اب انہیں ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ یہ ہیں کیا سب سے پہلے آجاتی ہے بائی لیبیل، بائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو اور لیبیل کا مطلب لیپس، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایسی ساؤنڈ جو دو ہنٹوں کے دونوں لیپس کے یوز سے پرڈیوز ہوں گی انہیں ہم بائی لیپیل کہیں گے اور یہ ٹوٹل فور ساؤنڈ جو ہوتی ہیں بائی لیبیل ہوتی ہیں جس میں آ جاتی ہے ب، ب، م، و یہ جو ہیں یہ بائی لیبیل ساؤنڈ ہیں نیکسٹ آ جاتی ہے لیبیو اور ڈینٹل لیبیو کا مطلب ہوتا ہے لیپس اور ڈینٹل کا مطلب ٹیتھ ایسی ساؤنڈ جو لیپ اور ٹیتھ دونوں کے یوز سے پرڈیوز ہوں گی انہیں ہم لیبیو ڈینٹل کہیں گے اور اس میں دو ہی ساؤنڈ جو ہیں وہ لیبیو ڈینٹل ہوتی ہیں ف و و یہ جو ساؤنڈ ہیں یہ لیبیو ڈینٹل ہیں نیکسٹ آ جاتی ہے ڈینٹل ساؤنڈ کہ ڈینٹل ساؤنڈ کونسی ہوتی ہیں ڈینٹل کا مطلب ہوتا ہے ٹیتھ ڈینٹل ساؤنڈ are دو ساؤنڈ which are produced through the use of ٹیتھ ایسی ساؤنڈ جو کہ دانتھوں کے استعمال سے پرڈیوز ہوں انہیں ڈینٹل کہتے ہیں اور دو ہی ڈینٹل ساؤنڈ ہوتی ہیں جس میں آ جاتی ہے تھ ڈ یہ جو دو ساؤنڈ ہیں یہ ڈینٹل ساؤنڈ ہیں نیکسٹ آ جاتی ہے الویولر ساؤنڈ الویولر ساؤنڈ ڈینٹل ساؤنڈ which are produced with the help of الویولر ریج اور جب ہم یہ الویولر ساؤنڈ پرڈیوز کرتے ہیں تو ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے وہ اوپر والے دانتھوں کو ٹچ کرتی ہے اور ٹوٹل سکس الویولر ساؤنڈ ہوتی ہیں جس میں آ جاتے ہیں س ز � ڈ ڈ ڈ یہ جو ساؤنڈ ہوتی ہیں یہ الویولر ساؤنڈ ہوتی ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے پوسٹ الویولر اب پوسٹ الویولر ساؤنڈ کونسی ہوتی ہیں پوسٹ الویولر ساؤنڈ وہ ہوتی ہیں جس میں ہم جب ہم انہیں پرناؤنس کرتے ہیں تو ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے وہ اگینس دی پارٹ آف الویولر ریج آرٹیکولیٹ ہوتی ہے آرٹیکولیٹیڈ ویڈ دی ٹنگ اگینس دی بیک پارٹ آف دی الویولر ریج اسے کہتے ہیں پوسٹ الویولر جس میں ایک ہی پوسٹ الویولر ساؤنڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں را یہ جو ساؤنڈ ہے یہ پوسٹ الویولر ہے نیسٹ آ جاتی ہے پیلٹل پیلٹل ساؤنڈ وہ والی ساؤنڈ ہوتی ہیں جو کہ ہارڈ پیلٹ کے یوز سے پرڈیوس ہوتی ہیں پیلٹل ساؤنڈ are دو ساؤنڈ which are produced with the help of ہارڈ پیلٹ جس میں ایک ہی آ جاتی ہے پیلٹل ساؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں یہ یہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ پیلٹل ساؤنڈ ہوتی ہے نیچٹ آ جاتے ہیں ویلر ساؤنڈ ویلر ساؤنڈ وہ والی ساؤنڈ ہوتی ہیں جو کہ سوفٹ پیلٹ کے مدد سے پرڈیوس ہوں ایسی ساؤنڈ جو کہ سوفٹ پیلٹ کی مدد سے پرڈیوس ہوں انہیں ہم ویلر ساؤنڈ کہتے ہیں جو کہ ٹوٹل تین ہیں یہ جو ساؤنڈ ہیں یہ ویلر ساؤنڈ ہیں نیچٹ آ جاتے ہیں گلوٹل ساؤنڈ گلوٹل ساؤنڈ ایک ہی ساؤنڈ ہوتی ہے گلوٹل ساؤنڈ وہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے جو کہ ووکل کارڈ کی ہیلپ سے پڑیوز ہو گلوٹل ساؤنڈ is the sound which is پڑیوز with the help of ووکل کارڈ اور یہ ایک ہی ساؤنڈ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہ ہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گلوٹل ساؤنڈ I hope so آپ کو سمجھ آگی ہوگی place of articulation کی اگر آپ کو اس کے related کوئی بھی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ we will answer you next video تک کے لئے اللہ حافظ جزاکاللہ حیر